اسلام علیکم دوستو پاک ایران بادر تفتان کے ایک اور ڈیولیپنگ سٹوری کے ساتھ میں آزر ہوا ہوں اور خوش خبر یہ ہے کہ تفتان میں امیگریشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور ظاہرین و دیگر تاجر آ رہے ہیں یہ بندش 18 فروری 2020 کو ہوا تھا کرونا کے باعث جب کرونا ایران میں پہلا تھا اس کے بعد وفاقی حکومت پاکستان نے 18 فروری 2020 کو امیگریشن کا کام محتل کر دیا صرف ان لوگوں کو ویزا دیا جاتا تھا جو فضائی سفر کرتے تھے مگر اب لوگوں کی مشکلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم شروع کر دیا ہے تفتان میں امیگریشن آفیس ران سے ہمارے بات ہوئے ان کا کہنا ہے کہ جو بھی لوگ ویزا لگا رہے ہیں ان کو آ سکتے ہیں تفتان یہاں سے وہ ایکزٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ کوئٹا میں تائنات ایرانی کانسلیٹ نے بھی ویزا جاری کرنا شروع کر دیا ہے اور کچھ ایس اوپیز کے تحت یہ تمام عمل شروع ہے اور ایس اوپیز اور ویزوں کے نئے پالیسی کے جو ویڈو ہے انشاءاللہ میں اس کو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اب خوش خبر یہ ہے کہ ویزا کا عمل شروع چکا ہے اور تفتان میں جو امیگریشن کا کام ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور جو بندش ہے اس کے باعث بہت سے مشکلات لوگوں کو درپیشتا انشاءاللہ آئندہ کا ایک ویزا پالیسی اور کورونا ایس اوپیز کے بارے میں ایک ویڈو بناؤں گا دوبارہ آپ کی خدمت میں پیشوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی